نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں مہا خبر میرے ساتھ سری نواز جی ہے اور ان سے بات چیت کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکزیٹ پول کے بعد جو پرنام آئے ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایکزیٹ پول وہ موڈی کا پول ہے موڈی کو کچھ کرنے کے لیے بنائے تھا وہ تھوڑی دیس کے جنتہ کا پول تھا جنتہ کا پول کل اصلی آ گیا تو وہ بی جی پی نے جو ان کا وارڈ سرپ انورسٹی ہمیشہ لوگوں کو گمراہنے کے لیے جو کرتا ہے ان کا بات ہے سمیدان کو بدلنا دھانا شائی لاپروائی چنڈگڑ کا چھناؤں میں دیکھیں اس میں بھی ہوا ہے تمام ایسے سیٹیں ان لوگ نے ہرا دیا ہے بیلیٹ ریجیکٹ ہوا بول رہا ہے ایکزامپل جائپور رورل کا دو ازار بیلیٹ ریجیکٹ کر رہا ہے ارے بھائی بیلیٹ ووٹ کون دیتا ہے پڑے لکھے لوگ جو چناؤں سمال رہا ہے جو کئی کام کر رہے ہیں وہ لوگ نے دیا ہے نا وہ کئی سے ریجیکٹ ہو جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار جنادھار جو آیا ہے کانگریس کو کون سے مددے چلے کیا مددے جو کانگریس لے کے جا رہے تھی کس مددے پر جنسمرتن اتنا ملا ہے دیکھیں رہول گاندی جی کا بارہ جوڑو یاترہ کے بعد کھنیا کمریسے کشمیر منیپور سے مومبئی کروڑو لوگ ملے سارے اپنے اپنے بات رکھے اس میں کاسطور پہ سب سے زیادہ نمبر بنتا یہ بیروزگار یوہ رہول جی کے پاس بتایا کس طریقے سے پچھلے دس سال میں نوکری جو سرکار دینے کا وعدہ کیا تھا بہت سرکار چھیننے کا کام یہ سرکار نے کیا ان کا جان لیوہ نوٹ بندی گبر سنگ ٹیکس اور ساتھ میں ان کا غلط نہیں تھی کرونا کال میں ان لوگ نے انپلان لاکڈون کے وجہ سے جو کتنے نوکری چھیننے کا کام ان لوگ نے کیا تمام ان لوگوں کا جو ان کا سکل انڈیا کے بات میں اس دیس کا یوہ کو کھل انڈیا کر کے رکھ دیا تو دیڑھ سو کنٹری میں گھوم کے آئے کوئی انویسٹرز نہیں آئے جو انویسٹرز منمون سنگ جی کے سامنے پہ جو آئے تھا وہ لوگ بھی باگ گیا من سے اسے تمام میں کسانوں کا جو ایم ایس پی کا بات ہو جو مہنگائی کے وجہ کے جو مہلہ رسوئی میں آسو میں ہاتھ دونے کا بات ہو وہ ساری بات جو کانگریز راہول جی کے سامنے بات رکھے راہول جی نے اس بات کو مینیفیسٹوں میں لکھ کے پرنٹ کر کے دینے کا کام کیا دیش کا جنتہ نے راہول جی کو نیتھا مانا یہ کوئی ایک وقتی سمیدان کو بچانے کے لیے لوگتنتر کو بچانے کے لیے لگتار لڑائی لڑے بینا کامپرومیس بینا جوکے تو وہ راہول گاندی جی ہے لوگ نے مان لیا آلٹرنیٹ اور ویکل وہ راہول گاندی کوئی ویشنری لیڈر وہ راہول گاندی اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں جب بھی نریندر مودی کسی بھی سبھا میں جا رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کانگریس کے سرکار آتی ہے تو آدھا سے سمپتی زیادہ مسلمانوں کو دی دی جائے گی منگل ستر خطرے میں یہ ان کا جو سروے نے ان کو خود بتا دیا تھا تو اسی لیے ان کا یہ ٹریٹ جو نفرت کا جو ان کا سپیچ ان کا واتس اپ انیورسٹی میں بھی ان لوگ نے پاکستان اور اس کے ساتھ منگل ستر بیس چوری کرنے کا یہ اس طریقے کا بات آپ نے بھی سنے ہم بھی سنے تو ان کو شرام آنا چاہیے اس طریقے کا بات پہلی بار کوئی پردان منتری اس طریقے کا باشاو پریوک کیا ہے وہ ان کا شعبہ نہیں ہے تو جنتا بھی ہر چیز دیکھتے ہیں لوگ نے ان کا پرانا عادت چندگڑ کا میئر کے چناؤں میں کس طریقے سے لپروائی کیا کیامرا کے سامنے وہ سارے لوگوں کو سمجھ گئے اس میں بھی پچیس سیٹوں میں جو کلوز مارزین سے آ رہا ہے وہ سارے جو بیلیٹ ہے پوشٹل بیلیٹ سے ان لوگ نے جیتا ہے اس میں بھی ان لوگ نے کیا ہے اچھے سر اب کیا فرمولہ بنے گا سو بتا دیجئے وہ تو سارے سینئر لیڈر سے وہ لوگ نے اس کو لے کے ڈسکس کرے گا تو ان لوگ نے میند کرے گا سرکار بنے گی تو پردان منتری کون ہوگا کانگریس کی طرف سے سرکار بنے گا تو ہم تو چاہتے ہیں راول گاندی جی یہ کیے بکلپ ہے باٹھ انڈیا گھڑ بندن کا جو ڈسکس میٹنگ میں وہ لوگ تائی کرے گا کون بنے گا یہ ہمارے ساتھ سرینو آسن تھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی تائے نہیں ہوا ہے بڑے لیڈرز مل کر تائے کریں گے کہ کون ہوگا پردان منتری آپ بنے رہیں مہا خبر کے ساتھ میں سودھاکر سنگھ دھنیواز